کوشل کشور صاحب آپ نے سنا اپنے بیٹے کو اور مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے جب یہ گولی کانٹ سامنے آیا تھا اس وقت میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ اگر گولی آیوش نے اپنے اوپر خود چلائی ہے تو وہ بھی دوشی ہیں انہیں فوراں سرنڈر کرنا چاہیے آ کر لیکن آج آیوش آپ لوگوں سے اپنے ماتا پتا سے معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے یہ پورا معاملہ آپ کو آیوش نے اپنی مرجی سے سادھی کی ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں تھا اس نے کہا ہم اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں نہیں کرنے دو گے تو ہم سو سائٹ کر لیں گے ہم نے کہا جندہ رہو تم سو سائٹ نہ کرو جاؤ رہو اپنی زندگی گو جارو جب گولی کانٹ ہوا تو اس نے فون کیا دو بچ کر تین منٹ پر مجھے کہ میرے گولی لگی ہے ماری گئی ہے میں پولیس اسٹیشن پہ ہوں تو بتایا تو پولیس چوکی پہ تو میں نے دروگا جی سے بات کرائی اس نے تو میں نے انہوں نے بتایا کہ میں ڈراما سنٹر لے کے جا رہا ہوں تو ڈراما سنٹر میں گیا وہاں پر پولیس کے ادھکاری بھی تھے میں نے پوچھا اس سے کہ کس نے گولی ماری تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم میں نے دیکھے نہیں کہ اس نے گولی ماری بگر اس نے یہ بات کہی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں ان سے دکھوایا جائے گا تو پتا چل جائے گا کیا ہے یہ اس نے بولا اور سی سی ٹی وی کیمرے سے ہی پتا چلا کہ اس کے سالے نے گولی اس کو ماری اگر یہ کسی کو فسانا چاہتا تھا تو اس کو پولیس سے بولنا چاہیے تھا کہ پھلا لوگوں نے ہم کو گولی ماری اگر اپنے آپ مروایا تھا تو وہ فسانے کے لئے کسی کو تو ان کا نام لیتا آئی اس نے تو نہ پولیس چوکی پہ نام لیا نہ پولیس سے نام لیا اور نہ میٹکل کالیج میں نام لیا خطرے سے باہر تھا اس نے کہا ہم جا سکتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہاں جا سکتے ہو لکھ کر کے دے دو تو یہ اپنا ہم لوگ چلے آئے پھر اپنا یہ میں نے پوچھا کہا جاؤ گے تو کہا نہیں ہم اپنے کمرے پہ ہی جائیں گے اور وہاں سے ہی اپنے کمرے پہ ہی گیا ایک بیڈیو میں ان کی پتنی بولتی ہے کہ آیوز تم یہاں متانا اور یہاں پشٹل برامد ہو گئی ہے تم یہاں متانا ہے یہ خود اپنے بیڈیو میں اس نے بولا ہے کہ ہم ہی نے آیوز کو وہاں آنے ضرور گا تو یہ جانے آیوز جانے اور ان کی پتنی جانے میرا اس میٹر سے کوئی لیلہ دینا نہیں ہے آیوز سے میری ایک بات ضرور کرنی ہے اس گولی کانٹ کے سامنے آنے کے بعد لکھنو پولس نے جب اس پورے معاملے کی جانچ کی تو یہ پایا کہ آیوز خود ہی اس گولی کانٹ میں شامل تھے انہوں نے خود ہی اپنے اوپر گولی چلوائی اور کچھ دوسرے لوگوں کو پھسانے کی کوشش کی جن سے ان کی رنجش ہو سکتی ہے یا کسی بات پر لڑائی ہو سکتی ہے اب آیوز بالکل دوسری تھیوری پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی پتنی کو جس کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا آپ لوگوں سے الگ رہنے لگے آج اسی پتنی کو ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں کس کی کہانی پر آپ کو یقین ہوتا ہے دیکھیں اب تو یہی جانے آیوز جانے اور ان کی پتنی جانے آیوز نے اس دن کسی کا نام نہیں لیا اور اسی لیے ایف آئی آر نہیں ہوئی کسی پر پولیس نے خود ایف آئی آر کیا ہے آیوز کے سالے کے کتھنا نسار ہی ایف آئی آر درج ہوئی ہے آیوز کے کتھنا نسار ایف آئی آر نہیں درج ہوئی ہے اور وہ بھی ایف آئی آر پولیس نے درج کی اسی لیے میں آپ کے چینل کے مادہم سے آیوز سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تھانے جائیں یادالت جائیں اپنی بات کو کہیں موار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر